بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے ابھی جو وفاقی حکومت نے گیس کیبلوں کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا ہے اس سے پہلے وفاقی حکومت نے بیڈی کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جس کے عام آدمی کی زندگی پر بہت ہی منفی اصلاحات مرتب ہوئے لوگوں نے بہت زیادہ احتجاج بھی کیا شور سرابہ کیا پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد پاکستان بھرک کے اندر قرائیوں قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا عام آدمی جو پہلے ہی بیرزگاری اور مہنگائی سے تنگ تھا اس کی زندگی جو ہے وہ مسجد مشکلات سے دوچار ہو گئی ہے ابھی جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی ہے اس کے بعد تو غریب آدمی جو ہے جو بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے اس وقت مزدور طبقہ جو ہے وہ حکومت کے فیصلے کی وجہ سے اندر قرائی پریشان دکھائی دیا ہے گزشتہ روز میں مہنگائی کے حوالے سے ایک سروے کرنے کے لیے جیسے ہی بزار کی طرف نکلا تو ایک مانسرہ کے لاری اڈا میں ایک ہوتل پہ مزدوری کرنے والے چائے بنانے والے ایک مزدور نے بتایا ہے یہ ہمارے بیل آئے ہوئے بینتا نہیں سکا ہم مزدوری تو ہم لوگ کر رہے ہیں ہمارا تنکہ بندے ہی چی سکا بیل آئے ہوئے بینتا نہیں سکا ہم کان سے پورا کریں گے وہاں خان سے ریپیش ہے بھائی ہم لوگ کے بیل بہت یاد آئے ہوئے ہیں ہم لوگ چھوڑی کریں کیا کریں یہ خانیہ ہمارا گیز کے بیل آئے ہوئے تینتا دیس ازار چی ساون پر تو مزدوری تو ہم لوگ کر رہے ہیں اب یہ کان سے ہم لوگ پورا کریں گے بندی کے بیل آئے ہوئے ہم دیس میں بیمی بچوں کا کھانا پینا خرچہ اللہ کہ ہم لوگ کان سے پورا کریں گے کرایا کرایا اللہ کہ تینتا دیس ازار بیل آئے ہوئے ہم لوگ کان سے رہے ہیں ہم لوگ اس کیلئے چھوڑی کریں کوئی رقصہ یہ بتا رہے ہیں کوئی رقصہ یہ بتا رہے ہیں کوئی رقصہ یہ بتا رہے ہیں دیکھیں عام آدمی کے مسائل کا خیال جمہوریت میں رکھا جاتا ہے اور جمہوریت جن ملکوں میں واقعی جمہوریت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عام آدمی کے عام عوام کے مسائل کا خیال رکھا جاتا ہے مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں عامریت رہی اور جو جمہوریت رہی وہ بھی عامریت کے زیر سائے رہے یہی وجہ ہے کہ یہاں عام آدمی آدمی عام عوام کے مسائل کو کوئی امیت نہیں جاتا ہے یہ جو موجودہ حکومت ہے موجودہ حکمران جب اپوزیشن میں تھے تو پچھلے بائیس سالوں سے عوام کو تبدیلی کے خواب دکھا رہے تھے اور عوام بھی مر مٹنے کے لئے تیار تھی تو جب سے یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں تو غریب عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسنا شروع کر دیا ہے یہ صرف گیس کے بلوں میں اضافہ کی بات نہیں اس کے علاوہ بلی کے بلوں میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں آپ عوش ربا اضافہ دیکھ لیں یہ غریب عوام اور غریب لوگوں کی دست رست سے پائے رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ اسی طرح یہ جو بل آرہیں گے ریلوسہ ریفین کے تو یہ تسلسل اسی طرح رہا تو پھر یہ لوگ خودسوزیوں پر مجبور ہوں گے اور یہ جو تبدیلی تبدیلی ہے یہ عوام کے لیے زیر قاتل ثابت ہوگی اور عکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عام آدمی کو اپنے وعدوں اور دعووں کے مطابق ریلیف دیں جو انہوں نے وعدے کیے تھے تو اب دیکھیں کہ ایک غریب شخص ہے اور اس کے گھر قبل جو اس سے قبل پانچ سو چھ سو زیادہ سے زیادہ دو ہزار تک آتا تھا آج دیس ہزار پچیس ہزار پندرہ ہزار تو یہ پھر لوگ اب زندگی کیسے گزاریں گے ان کا گزارہ کیسے ہو گئے یہ تو عام عوام کی دسترہ سبائے گا تو حکومت کو مہنگائی پر کنٹرول کرنا چاہیے کیا یہی تبدیلی تھی جس کے ہم تقریباً بائیس سالوں سے دعوے اور وعدے سن رہے تھے یوں گریب عوام کے لئے زہرے قاتل بنتی جا رہی ہیں موسیقی